کرونا وائرس کے حوالے سے کرونا وائرس کے حملے جاری ہیں جان لیوہ وائرس لاہور میں مزید 49 قیمتی زندگیاں نگل گیا جبکہ مجموعی طور پر 1180 مریض ذریعہ علاج ہیں 254 افراد کو تشویش ناکھالت کے باعث ونٹی لیٹر پر رکھا گیا ہے کرونا وائرس کی تیسری لہر کی شدت برقرار ہے 24 گھنٹوں کے دوران وائرس سے مزید 49 ہلاکتوں کی تصدیق ہوئی ہے موزی مرز کے مزید 891 نئے مریض بھی سامنے آگئے 478 کنفرم اور 402 مشتبہ مریض داخل ہیں ان میں سے دو سو چدن مریض تشویش ناکھالت کے باعث ونٹی لیٹر پر زیر علاج ہیں سینئر ہیلتھ ریپورٹر زاہی چودری صاحب امیاد صاحب موجود ہے ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں زاہی چودری صاحب بتائیے گا اس وقت شہر لاہور میں کیا صورتحال ہے آجی کرونا وائرس کی تیسری لہر کے دوران جو کیسز میں اضافہ ہے وہ بدستور چاری ہے شہر میں 24 گھنٹے کے دوران 891 نئے مریضوں کی تصدیق بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ 49 ہموات جو ہیں وہ شہر میں رپورٹ ہوئی ہیں اب تک اور تاہم حسبتالوں میں سرکاری اور پرائیوٹ حسبتالوں میں جو زیر علاج مریض ہیں ان کے دباؤں میں بہت معمولی نویت کی لیکن کمیں دیکھتے میں آئی ہے اس وقت حسبتالوں میں 1180 مریض ہیں وہ مجھوئی طور کے داخل ہیں جن میں سے 812 مریض ہیں وہ کنفارم مریض ہیں اور باقی مجتبہ کیسز حسبتالوں میں اس وقت داخل ہیں مریض اور جو حسبتالوں میں زیر علاج مریض ہیں ان میں سے 254 کی حالت تشریشناک ہے جن کو وینٹی لیٹر پر رکھا گیا ہے جو آئی سی یوز ہیں سرکاری اور پرائیوٹ حسبتالوں میں ان میں بھی جب ایک سلائیڈ سے کمی دیکھنے میں آئی ہے کہ اس وقت 84 فیصد جو پیڈز ہیں آئی سی یوز کے ان کے اوپر مریض داخل ہیں اور 16 فیصد اس وقت چھو ہے وہ آئی سی یو پیڈز کالی ہیں ٹھیک ہے ازاہ چودری صاحب بہت شکریہ آپ کا شہر کی شاراہوں سمیت ہسپتال بھی کچرے کی آمازگاہ بن گئے سیویسز ہسپتال انتظامیاں ہسپتال کا فضلہ ٹکانے لگانے میں غیر سنجیدہ ہسپتالوں کو انفیکشن فری بنانا خواب رہ گیا شہر کی شاراہوں سمیت ہسپتال بھی کچرے کی آمازگاہ بن چکے ہیں تفصیلات جانتے ہیں بسام سلطان ہمارے ساتھ موجود ہیں بسام کیا صورتحال ہے جو ہے وہ بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں کہ ہسپتالوں میں جو کچرہ ہے اس کو ٹکانے لگانے کی سپائی کے انتظامات پر جو ہے وہ کسی قسم کا جو سنجھو ہوتا ہے وہ نہیں کیا جا رہا مگر جو ہے وہ اس کے بلکل بلک سکھائی دیتی ہے سریسز ہسپتال میں اس کے بلکل پر دیکھا جا سکتا ہے کہ جو مدیکل پسلا ہے وہ جگہ جگہ اور دیگر وارٹ میں جو ہے وہ پڑا ہوا ہے جو مزید انفیکشن کا جو ہے وہ باعث بنوا ہے اس کی وجہ سے جو عملہ ہے اور مریض ہیں ان کی جانب سے جو ہے وہ شدید مشکلات میں جو ہے وہ گرے ہوئے ہیں یہ انفیکشن فری بنانے بنانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے تاکہ ہسپتالوں کے اندر کیونکہ کووڈ کے پیشنٹ بھی آ رہے ہیں اور وائرسز جو ہے وہ بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں آ تو ہسپتالوں کے اندر ہسپتالوں کو انفیکشن فری بنانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے مگر اس کے اندر جو متعلقہ انتظامیاں ہیں وہ بالکل ناکام دکھائی دیتی ہے فورٹیجز میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ سرویسز ہسپتال کے مختلف وارٹ کے اندر خصوصی طور پر امرجنسی وارٹ میں جو میڈیکل فضلہ ہے اس کو ٹھکانے لگانے میں جو ہے وہ لاپروائیاں بڑھتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے انفیکشن اور مزید بیماریاں پھیلنے کے جو خدشات ہیں وہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا کرونا کے پیشے نظر لاہور کے مزید پندرہ علاقوں میں سمارٹ لوگ ڈاؤن نافذ کر دیا گیا علامہ اقبال ٹاؤن میں مصطفیٰ ٹاؤن میں سمارٹ لوگ ڈاؤن نافذ کیا گیا جبکہ پی آئی اے سوسائیٹی میں سمارٹ لوگ ڈاؤن لگایا گیا ہے سارا اسلم کی جانب سے بتایا گیا اور ایڈن کوٹس بند کر دیے گئے داتا گنج بکش ٹاؤن کے علاقے میسن روڈ سنت نگر میں بھی سمارٹ لوگ ڈاؤن نافذ کیا گیا جبکہ راز گھر اسلام پورا ساندھا شاہ جمال میں سمارٹ لوگ ڈاؤن لگایا گیا ہے گارڈن ٹاؤن کے علاقے اتا ترک بکر بلوک میں سمارٹ لوگ ڈاؤن نافذ کیا گیا ہے مارڈل ٹاؤن ڈی بلوک کو بھی بند کر دیا گیا سیکٹری ہیلتھ کی جانب سے بتایا گیا ہے شالی مارٹ آون کا علاقہ سٹاف کالونی یو ای ٹی میں بھی لوگ ڈاؤن لگا دیا گیا لوگ ڈاؤن والے علاقوں میں شاپنگ والز ریسٹورنٹ دفاتر بند رہیں گے مارڈل ٹاؤن ڈی بلوک کو بند کر دیا گیا ہے شالی مارٹ آون کا علاقہ سٹاف کالونی یو ای ٹی میں بھی لوگ ڈاؤن لگا دیا گیا جبکہ سیکٹری ہیلتھ سارا اسلم نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا نوٹیفکیشن تیرہ میئے تک نافذ العمل رہے گا گورنر پنجاب سے صوبائی وزراء حافظ ممتاز احمد اور تحمور بھٹی کی ملاقات ہوئی چودری سرور کا کہنا ہے کہ عوام کرپشن کے خلاف اور حکومتی بیانیاں ساتھ لیے کھڑے ہیں اپوزیشن کی منفی سیاست ناکام ہو گئی گورنر ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں چودری سرور اور صوبائی وزراء نے محنت کشوں کو عالمی دن کی مبارک بات دی اس موقع پر چودری سرور نے کہا کہ وزیر آزم عمران خان کی ایمانداری پر مخالفین بھی انگلی نہیں اٹھا سکتے دو ہزار تائیس سے پہلے الیکشن کے خواب دیکھنے والوں کو مایوسی ہوگی وزیر آلہ سردار عثمان بزدار سے چیئیم این فیڈ میں کاشف اشفاق کی ملاقات ہوئی وزیر آلہ کا کہنا ہے کہ علام اقبال انڈسٹریل سٹی میں فرنیچر سٹی اور ہیلتھ سٹی کا منصوبہ شروع کریں گے وزیر آلہ سردار عثمان بزدار سے چیئیم این فیصل آباد انڈسٹریل سٹیٹ ڈیویلپنٹ اینڈ منیجمنٹ کمپنی میاکاشف اشفاق نے ملاقات کی آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ علمیات جامیت المنتظر میں رمضان المبارک کی مناسبت سے راشن کی تقسیم کی تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں المنتظر ریلیف فاؤنڈیشن کے جانب سے مستحق افراد نے راشن بیک تقسیم کیے حوضہ علمیات جامیت المنتظر ایش بلوک موڈل ٹاؤن راشن تقسیم کرنے کی تقریب کا احتمام کیا گیا تقریب میں علامہ محمد افضال حیدری علامہ محمد باکر صدر مسجد کمیٹی سید علی زلکرنین نے خصوصی شرکت کی مسحق اور مساکین ڈیٹھ سو افراد نے راشن بیکز لیے علامہ محمد افضال حیدری کا کہنا تھا کہ ہم سب کا فرض ہے کہ غریب اور مسکین بہن بھائیوں کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا